السلام علیکم دوستو میں ہوں بلال دوستو انڈیا کے بہت ہی پاپولر سنگر اجیز سنگھ کس طرح اتنے فیمس ہوئے اس کے باوجود کہ انہیں انڈیا کے سنگنگ شو کے ٹاپ فائیو میں سے بھی نکال دیا گیا تھا اور انڈیا کی ایک ایسی لڑکی جو چھوٹے موٹے فنکشن پر گانے گا کر اپنے گھر کا خرچہ وغیرہ چلا تھی تھی لیکن اج وہی لڑکی انڈیا کے بہت بڑے شو کو جج کرتی ہے جی ہے میں بات کر رہا ہوں نہاک کرکی آج ہم ان کی سکسس سٹوری کے بارے میں بات کریں گے اور ایک ایسا سنگر جسے ہر دفعہ شو میں ریجیکٹ کر دیا گیا لیکن انہوں نے حمد نہیں ہاری اور اپنے کام پر فوکس کیا اور ایسے سکریچز سانگ بنائے جن کی وجہ سے وہ آج انڈیا کے پاپولر سنگر میں شمار کیے جاتے ہیں آج ہم اپنی اس ویڈیو میں انڈیا کے بہت سارے سنگر کی سٹوریز کے بارے میں بات کریں گے اس لئے ہماری اس ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھی گا تاکہ کوئی بھی چیز میں اس نہ ہو سکے اور مزید اسی طرح کی انفومیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو ضرور دبائیں تو چلے ویڈیوز شروع کرتے ہیں نمبر ون مونالی تھاکور والی وڈ کا ہیٹ نمبر اور اسی فلم کا ایک اور سونگ ہم سبھی کی زبان پر آج تک ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سنگر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا جیسا ہم نے کئی سنگر کے ساتھ ہوتے ہوئے سنا ہے انڈیا نائیڈر کے سیزن ٹو کے ٹاپ ٹین میں آنے کے بعد بھی مونالی تھاکر کو آڈینس نے کمپوز دیکھا شو سے باہر کا راستہ دکھایا تھا لیکن اتنے بڑے شو سے الیمنٹ ہونے کے بعد بھی اپنی سنگنگ کے دم پر مونالی نے نیشنل ایوارڈ اپنے نام کیا اور انہیں یہ ایوارڈ ملا تھا ان کے اب تک کے سب سے بیسٹ سونگ مہمہ کے داگے کے لیے ویسے دیکھا جائے تو مونالی کا بولی وڈ ڈیویو جانے من میں ہی ہو گیا تھا لیکن اس کو اصلی پہچان کروائی میوزک ڈائریکٹر پریتم نے پریتم نے مونالی کو فلم ریس میں دو گانے گانے کا موقع دیا اور وہ دونوں گانے چارٹ بوسٹر بن گئے آج مونالی بولی وڈ فلم انڈسٹی میں ایک جانا مانا چہرہ بن گئی ہیں جن کے گانوں کو سبھی لوگ پسند کرتے ہیں ویسے آپ جانتے ہیں مونالی سنگر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ٹرین ڈانسر اور ایکٹر بھی ہیں نمبر ٹو وشال مشرا بولی وڈ کے آج کے ٹائم کے ایسے ینگست میوزک کمپوزر اور سنگر جنہیں کبھی ریالٹی شو سے باہر پھینک دیا گیا تھا اور وہ بھی ایک بار نہیں بلکہ دو بار اور اس سنگر کمپوزر نے نام کمانے کے لیے انڈین آئیڈل سیزن فور میں پہلی بار اوڈیشن دیا لیکن ریجیکٹ کر دیا گیا پھر اس کے بعد انہوں نے سیزن سکس میں واپس اوڈیشن دیا جہاں پہلے رونڈ میں تو ان کا سیلیکشن ہو گیا لیکن دوسرے رونڈ میں پہنچنے کے بعد انہیں باہر کا راستہ دکھا دیا گیا میں بات کر رہا ہوں وشال مشرا کی جنہوں نے ایک شو سے ریجیکٹ ہونے کے بعد نہ ہی حمد ہاری اور نہ ہی حوصلہ تب ہی تو انہوں نے پورے جوش کے ساتھ پھر سے ڈی ڈی ریلیشن کے ریالیٹی شو بارت کی شانگ سنگن سٹار میں حصہ لیا اور فائنلی شو کے وینر کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا اگر بات پریک کی کریں تو ویسے تو وشال مشرا کو ان کا پہلا پریک کریپ کریپ سنگل کے ٹریک میں ایزا کمپوزر مل گیا تھا لیکن لوگ کمپوزر سے زیادہ سنگر کو یاد رکھتی ہیں اور یہی بات وشال اچھی طرح سے جانتے تھے تب ہی تو انہوں نے صحیح موقع کا انتظار کیا اور کئی موویز کے لیے کمپوزیشن کرتے رہے لیکن پھر انہیں فلم کبیر سنگل کے سونگ گانے کا موقع ملا جس کو گانے کے بعد وہ اتنے فیمس ہوئے کہ ہر کوئی وشال مشرا کو سننب سن کرتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ پچھلے سال کوویڈ نائنٹی کے وقت پاپولر ہوئے سونگ کا کمپوزیشن بھی مشال مشرا نے اکشے کمار اور جیکی بنگنامی کے کہنے پر کیا تھا نمبر تھری ایمی میں بنٹائی نام کمانے کے لیے یوٹیوب پر مارچ دوہدہ چودہ میں ریلیز کیا اپنا پہلا ریپ لیکن ان کی اس ویڈیو پر کوئی بھی ویوز نہیں ملا حالانکہ اس ریپر نے یوٹیوب پر کوشش کرنے سے پہلے انڈیاز گوٹ ٹیلنٹ میں اوڈیشن بھی دیا تھا لیکن وہاں انہیں سامنا کرنا پڑا ریجیکشن کا تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں ایمی میں بنٹائی کی جس کا اصلی نام شیرخ شیخ ہے انہوں نے ہولی وڈ ریپ پر ایمی نیم سے انسپائرشن لیتے ہوئے اپنا پہلا ریپ انگلیش میں لکھا تھا لیکن ان کے والد نے صلاح دی کہ ریپ کو اس زمان میں لکھنے کی جو سبھی لوگ سمجھ سکیں دوہزار چودہ میں اپنی پہلی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے کے بعد ایمی میں کو فیم ملنے کے لیے تین سال تک انتظار کرنا پڑا تھا اور تین سال بعد انہیں ایک ایسا فیم ملا جو انہوں نے اپنے خواب میں بھی سوچا نہیں ہوگا بہرحال ہوا یہ کہ ایک انٹرویو میں ریپ پر افتار نے ایمی میں کے پیسے کمانے کی بات بولی تھی جس کا جواب دیتے ہوئے ایمی میں نے اپنے چینل پر ایک ٹریک ریلیز کیا اس ٹریک نے کافی کانٹروورسی کریئٹ کی اور اس کانٹروورسی کا فائدہ ایمی میں کو کچھ ایسا ہوا کہ ایک ہی دن پر ان کے یوٹیوب چینل پر ریکارڈ بریکنگ پانچ لاکھ سے بھی زیادہ سبسکرائبرز ہو گئے تھے کیا آپ سوچ سکتے ہیں ایک ریپ سونگ اور پانچ لاکھ سبسکرائبرز اور اب ایمی وی اتنے سکسیسفل ہو گئے تھے کہ بولی ویڈ مووی گلی وائے میں بھی ان کا ریپ سونگ تو آپ نے سنا ہی ہوگا اس کے ساتھ ہی ریڈیو سیٹی فریڈم سے ایمی وی کو بیسٹ ہیپ پوپ آرٹسٹ کا ٹائٹل لگا تا تین سالوں تک ملا نمبر فور نیہا ککر ریالیٹی شو انڈین آئیڈل سیزن فائب میں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے پہلا اوڈیشن دیا لیکن سیلیکشن نہ ہونے کی وجہ سے شو کو الویدہ کہنا پڑا لیکن پھر اس کے بعد نیہا کی قسمت کا تعلہ کچھ ہیوں کھولا وہ اب اسی شو کی جج بن کر لوگوں کو کرتی ہے ریجیک گر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تقریبات میں گانے گانے والی نیہا ککر نے کم وقت میں بہت سارا سفر تہہ کیا اور کچھ ایسا کیا کہ لوگ اب اس کی مثالیں دیتے ہیں اپنی بہن سونو ککر سے میوزک میں ٹریننگ لیتے ہوئے نیہا نے کئی سارے گانوں میں اپنے واکس بھی دیئے تھے اس کے بعد انہوں نے فلم میرا بھائی ناٹ آٹ میں مطور کورس سنگر ڈیبلیو کیا تھا لیکن اتنی محنت کے بعد بھی انہیں اپنی پہچان نہیں مل رہی تھی پھر دوزار بارہ میں آئی کوکٹیل فلم جس کے سب سے ہٹ ڈانس نمبر سیکنڈ ہینڈ جوانی نے نیہا کی قسمت کا دروازہ کھول دیا اس کے بعد نیہا نے کئی پارٹی سونگ جیسے سنی سنی میں تیرا بول فرینڈ کی بیٹ پر لوگوں کو نچایا اور اب نیہا کی سکسیس نے اپنا امتیاد بھی لکھنا شروع کر دیا تب ہی تو ان کا نام انڈیا کے پاپس کے ٹاپ ہنڈر ڈیجیٹل سٹارز میں دوارہ شامل ہو چکا ہے نمبر فائیو ارجید سنگ اب بات کرتے ہیں ایک ایسے سنگت کی جس سے شاید ہی کوئی ناپسند کرتا ہو لیکن ٹھہرو شاید وہ ہم ہی تو ہیں جو اسے ایک زمانے میں پسند نہیں کرتے تھے تب ہی تو ہم نے اسے ٹاپ فائیو میں شامل ہونے کا موقع نہیں دیا تھا میں بات کر رہا ہوں دوہزار پانچ میں سونی ٹی وی پر آنے والے شو فیم گروکل کے کنٹیسٹنٹ ارجید سنگ کی جسے کم وورس کی وجہ سے ٹاپ فائیو میں سے باہر ہونا پڑا تھا حالانکہ شو میں ارجید کی آواز کو شو کے جرج شنکر مہا دیون اور سنجے دونوں کو کافی اچھی لگی تھی اس لئے دونوں نے اسے ایک ایک کر کے بریک دینے کی کوشش کی جہاں ارجید کو سب سے پہلے بریک شنکر مہا دیون نے اپنے آل بام ہائی سکول میوزیکل ٹو کے گانے آجا نچلے میں دیا لیکن شاید ان کی قسمت کا چمکنے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا اس لئے تو یہ آل بام پوری طرح فلو اپ ہو گیا جس کے بعد باریہ اس سنجے کی جنہوں نے رنویر کپور اور سونم کپور کی مووی ڈیولیو میں ارجید کی آواز کو پہچان دینے کی کوشش کی لیکن وہ پھر ناکام رہے اس لئے تو اتنی بڑی فلم کے سکرپ نے چینج ہو گیا اور اس گانے کو ہی فلم سے نکال دیا گیا یہ بات الگ ہے کہ ارجید نے ہمت ہارنا نہیں سکھا تھا اس لئے تو اتنی ناکامیابیوں کے بعد بھی انہوں نے ٹین کے ٹین لے گئے دل شو میں ایزا کنٹیسٹنٹ حصہ لیا اور کمپیٹیشن کو جیت کر اپنے لیے سیکسس کا دروازہ کھولا اور اب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ارجید کو بولی ووڈ انڈرسٹی میں اصل پہچاند دوہزاد تیرہ میں ملی جو آج کی ٹو کے گانے تم ہی تو ہو اور چاہو یا نہ فیمس ہوئے پہلے بار بار مل رہی فیلیر کے بعد ارجید آج انڈرسٹی کے ہائیس سنگرز میں سے ایک ہے گئی انگنت ایوارڈز کے ساتھ اب وہ اتنے فیمس ہو گئے ہیں دوہزار بیس میں سپورٹی فائی نے ارجید سنگھ کو موسٹ سٹریم انڈین آئیڈل کا ٹائٹل دیا تھا نمبر سکس جیوبن نوٹیال اپنی ہیر سٹائل اور اپنی سمائل سے لڑکیوں کا دل جیتے والے سنگر جن کا کمپیٹیزن اکثر آتف اسلم اور ارجید سنگھ سے کیا جاتا ہے انہیں اپنا پہلا رجیکشن آڈیشن کے وقت شو کے جج سونو سے ملا تھا میں بات کر رہا ہوں جیوبن نوٹیال کی انہوں نے ریالٹی شو ایکس فیکٹر کے لیے اوڈیشن دیا تھا لیکن سونو نیگم نے انہیں ریجیکٹ کر دیا تھا جس کی وجہ سے انہیں ٹاپ پچی سے باہر ہونا پڑا تھا اس ایک ریجیکشن نے انہیں گانوں کے سکیچز گانے کے لیے مجبور کر دیا تھا لیکن دوستو کہا جاتا ہے نا جہاں چاہ ہوتی ہے وہیں راہ ہوتی ہے سوچ کے ساتھ جیوبن اپنے ہر سکیچ کو ایسے گاتے تھے جیسے وہ گانے کے اوریجنل ورین کو گاہ رہے ہو جیوبن نے فلم شکین کا تیری مہربانی کا سکریچ ورجن گایا تھا اسے جب فلم کے لیڈر اکشے کمار نے سنا تو وہ اس کی اتنے دیوانے ہو گئے کہ انہوں نے سکریچ گانے والے جیوبن سے ہی گانے کا اوریجنل ورین بھی ریکارڈ کروایا اور وہ بھی بلکل سکریچ ورین جیسا یعنی بغیر کسی چینج کے اس سال جیوبن کا تیری مہربانی اور فلم سنالی کے دونوں چارٹ بوسٹرز کے ٹاپ پر تھے بس پھر کیا ہونا تھا ایک کے بعد ایک گانے جیوبن گاتے گئے اور لوگوں کے دل پر چھاتے گئے ویسے میں بتا دوں جیوبن سنگن کے علاوہ میوزک انسٹرومنٹ جیسے گٹار ڈرام اور ہارمونیم بھی بجاتے ہیں تو دوستو امیر ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کا بٹن ضرور دبا دیں اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ